بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ اکثر اوقات ہمیں فیڈرل بورڈ کے دفتر میں اپنے کچھ ڈاکومنٹس بغیرہ بجوانے پڑتے ہیں یا ہمیں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ چلان فارم جو ہم نے بینک میں پیسے جمع کروائے ہیں اس چلان فارم کو بورڈ آفیس میں بجوانا پڑتا ہے یا کوئی اپلیکیشن فارم ہمیں بورڈ کے دفتر میں بجوانی پڑتی ہیں تو بہت سر سٹوڈنٹ میرے سے پوچھتے رہتے ہیں کہ سر ہمیں فیڈرل بورڈ کا پوستل ایڈریس بتا دیں اس کے ساتھ بہت سر سٹوڈنٹ فیڈرل بورڈ کا مجھ سے کونٹیکٹ نمبر بھی مانگتے رہتے ہیں ان کے مائنڈ میں کوئی کیوری ہوتی ہے جو فیڈرل بورڈ سے وہ پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس فیڈرل بورڈ کا کونٹیکٹ نمبر نہیں ہوتا تو بسیکلی آگ کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم بائی پوسٹ فیڈرل بورڈ کے دفتر میں کوئی ڈاکومنٹ وغیرہ اپنا بجوانا چاہ رہے ہیں تو فیڈرل بورڈ کا پوستل ایڈریس کیا ہے اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ہمارے مائنڈ میں کوئی کیوری ہے اور ہم فیڈرل بورڈ سے کونٹیکٹ کر کہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو فیڈرل بورڈ کا جو کونٹیکٹ نمبر ہے وہ کیا ہے تو سٹوڈن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے نشان پر کلک کریں تاکہ میری جو اپ ڈیٹس ہوتی ہیں آپ تک بہ آسانی پہنچ دی رہا کریں تو سٹوڈن کیا کرنا ہے اپنے گوگل میں ایف بی آئی ایسی سرچ کر کے ایف بی آئی ایسی کوفی ہیل ویب سائٹ کو ہم اپن کر لیتے ہیں یہاں ٹوپ پہ آپ نوٹیفکیشن بار دیکھ رہے ہیں اس میں یہاں لیکو فور اینی انفرمیشن کال آس یعنی کہ یہ بیسیکلی کونٹیکٹ نمبر ہے جو کہ نائن ٹو فائف وان نائن ٹو سکس نائن ٹرپل فائف یہ بھی کونٹیکٹ نمبر ہے اس کے علاوہ نائن ٹو فائف وان نائن ٹو سکس نائن فائف سکس ٹو سے لے کے نائن ٹو سکس نائن فائف سکس ایٹ تک آپ جو ہے فیڈل بورڈ کے نمبر پر کونٹیکٹ کر کے اپنی کیوری کی معلومات حصل کر سکتے ہیں اگر آپ کے مائنڈ میں اس کے ریلیٹڈ کنفیوجن ہے تو میں اس کی وضاعت کرتا جاؤں کہ یہ جو نمبر ہے نائن ٹو فائف وان نائن ٹو سکس نائن دیکھیں دونوں نمبر جو ہیں یہ سیم ہے اور لاسٹ میں لکھا ہوا ہے فائف سکس ٹو سٹو نائن فائف سکس ایٹ یعنی فائف سکس ٹو کے بعد فائف سکس تھری بھی آپ ٹرائے کر سکتے ہیں فائف سکس فور بھی آپ ٹرائے کر سکتے ہیں فائف سکس فائف بھی آپ ٹرائے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ فائف سکس ایٹ تک یہ نمبر ٹرائے کر کے اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کیوری ہے تو آپ معلومات ان اس فیڈل بورڈ کے دفتر سے حاصل کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں کہ اگر ہم نے بائی پوسٹ فیڈرل بورڈ کے دفتر میں کوئی ڈاکومنٹ بجوانا ہے تو فیڈرل بورڈ کا پوسٹل اڈریس کیا ہے تو ہم اس کو کروز کر لیتے ہیں اور تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کر کے یہاں لاسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں فیڈرل بورڈ آف انٹر میڈیئٹ اینڈ سکنٹری ایڈیوکیشن اسلام آباد پاکستان پوسٹ آفیس بوکس نمبر 1365 تو اگر آپ نے بائی پوسٹ کوئی فیڈرل بورڈ کی آفیس میں کوئی ڈاکومنٹ بجوانا ہے تو آپ نے یہ پوسٹل اڈریس اس پر آپ نے اس پوسٹ کے اوپر لکھنا ہے فیڈرل بورڈ آف انٹر میڈیئٹ اینڈ سکنٹری ایڈیوکیشن اسلام آباد پاکستان پوسٹ آفیس بوکس نمبر 1365 اس کے علاوہ سٹوڈن یہاں بھی کونٹیکٹ نمبر لکھے ہوئے ہیں اس میں سے ایک ای میل آئی ڈی ہے فیڈرل بورڈ کی info at the rate fbiac.edu.p کے بھی آپ اپنی جو کیوری ہے اس کو ای میل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں آپ کے سامنے فیڈرل بورڈ کے مزید کونٹیکٹ نمبر لکھے ہیں جہاں آپ اپنی کیوری فیڈرل بورڈ سے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ سٹوڈن یہاں میپ کے ذریعے اگر آپ فیڈرل بورڈ کی آفیس جانا چاہ رہے ہیں تو میپ کے ذریعے آپ فیڈرل بورڈ کی لوکیشن جو ہے آفیس کی دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس کو آپ زوم ان کر کے سرچ کر کے لوکیشن ٹریس کر سکتے ہیں سٹوڈن میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید تفصیلاتی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے نشان پر کلک کریں تاکہ جو میری اپ ڈیٹس ہوتی ہیں آپ تک بہت سانی پہنچتی رہا کریں تاکہ جو میری اپ ڈیٹس ہے